بڑی خبر آ رہی ہے گینگسٹر لارنس بشنوی سے جوڑی خفیہ سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ لارنس بشنوی کو انڈمان اور نکوبار کی جیل میں بھیجنے کی تیاری شروع ہو گئی این آئی اے نے کینڈری گریہ منترالے سے لارنس بشنوی کو وہاں کی جیل میں شفٹ کرنے کی سفارش کر دی جس کا مطلب ہے کہ گریہ منترالے ہری جنڈی ملتے ہی لارنس بشنوی کو انڈمان اور نکوبار کی جیل میں بھیج دیا جائے گا سوتروں کے مطابق یہ خبر سنتا ہی لارنس بشنوئی کے پسی نے چھوٹ گئے کیونکہ انڈمان اور نکوبار کی جیل قیدیوں کے لیے بہت خطرناک مانی جاتی ہے اور اس لیے جانچ ایجنسی این آئی اے نے کیندریہ گریہ منترالے سے گینگسٹر لارنس بشنوئی کو وہاں بھیجنے کی سفارش کر دی خبرے کی این آئی اے نے اس جیل میں بھیجنے کے لیے کئی گینگسٹروں کی لسٹ بنائی اور این آئی اے کی اس لسٹ میں لارنس بشنوئی کا نام سب سے اوپر ہے خفیہ سوتروں کے مطابق جانچ ایجنسی کو شک ہے کہ دلی یا پنجاب کی جیل میں رہتے ہوئے بھی لارنس بشنوئی نے اپراد کی کئی گھٹناوں کو انجام دیا اور اسی وجہ سے اسے انڈبان اور نکوبار کی جیل میں بھیجنے کی سفارش ہوئی ہے جسے کالا پانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پولس کو امید ہے کہ ایسا ہونے پر لارنس اپنے گرگوں سے کسی بھی طرح سمپرک نہیں کر پائے گا کیونکہ یہ جیل قیدیوں کے لیے سب سے خطرناک جیلوں میں ایک مانی جاتی ہے خبر ہے کہ این آئی اے نے گرہ منترالے کو پچیس خونخار قیدیوں کی لسٹ سونپی ہے جن میں قریب بارہ گینگسٹروں کو انڈبان اور نکوبار کی جیل میں شفٹ کرنے کا پرستا ہوئے جس میں لارنس بشنوئی کا نام سب سے اوپر ہے خوفیہ ستروں کے حوالے سے خبر ہے کہ انڈبان اور نکوبار کی جیل یعنی کالا پانی کی سزا کے نام سے ہی گینگسٹر لارنس بشنوئی کی حالت خراب ہو گئی ایسا اس لیے کیونکہ خبر ہے کہ این آئی اے نے گرہ منترالے سے لارنس کو اسی جیل میں بھیجنے کی سفارش کی ہے اور ستروں کے مطابق جیسے ہی اس بات کی جانکاری لارنس بشنوئی کو ملی وہ بری طرح گھبرا گیا انڈبان اور نکوبار کی جیل یعنی کالا پانی کی سزا سنتے ہی لارنس کی نیند اڑ گئی وہ پوری طرح خوف میں ہے کیونکہ اس جیل میں جانے کا مطلب پوری دنیا سے الگ ہو جانا ہے سمندر سے گری یہ جیل انڈبان اور نکوبار کی راجدھانی پورٹ بلیئر میں موجود ہے اس جیل کے چاروں طرف سمندر ہونے کی وجہ سے وہاں سے کوئی بھی قیدی بھاگنے کی سوچ بھی نہیں سکتا خبرے کی گریم انترالے سے منظوری ملتے ہی لارنس بشنوئی سمیت کئی گینگسٹروں کو اس جیل میں شفٹ کر دیا جائے گا ادھر خفیہ ستروں کے حوالے سے خبرے کی خالستانی آتنکیوں سے جڑنا ہی گینگسٹر لارنس بشنوئی کے لیے سب سے بڑی مصیبت بن گئی ہے یہی نہیں لارنس پر پاکستان کے ساتھ مل کر بھارت کے خلاف سازش رچنے کا بھی کم بھی راروپ ہے اور اسی وجہ سے جانچ ایجنسی NIA نے اس پر شکنجہ کسا ستروں کے مطابق بھارت کا انڈرورڈ ڈان بننے کے منصوبے نے ہی گینگسٹر لارنس بشنوئی کو بھارت کے موسٹ وانٹڈ خالستانی آتنکیوں کے قریب لا دیا خبر ہے کہ لارنس نے نہ صرف کینیڈا میں بیٹھے عرش دیب ڈللا اور سخبیر سنگھ سندھو جیسے خالستانی آتنکیوں سے دوستی بنائی بلکہ اس نے پاکستان میں ہروندر سنگھ رندہ اور لکویر سنگھ سمیت بھارت کے کئی دشمنوں سے بھی ہاتھ ملا لیا تھا اسی وجہ سے NIA نے سب سے پہلے لارنس وشنوئی پر ہی ایکشن لیا جو اس وقت پنجاب کی بٹھنڈا جیل میں بند ہے